اسلام علیکم ناظرین اکرام نئی ویڈیو میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں مجھ سمیت بہت سے صحافی پچھلے کافی عرصے سے یہ بات بار بار کہتے آئے ہیں کہ جس ایک شخص کا آرٹیکل چھے کی کاروائی سے بچنا ناممکن ہے اس کا نام ہے چیف الیکشن کمیشنر سکندر سلطان راجہ یہ بات سب کو پتا ہے کہ جس دن قاضی صاحب سپریم کورٹ سے جائیں گے جس دن سپریم کورٹ میں کوئی تگڑا یا آزاد چیف جسس آئے گا ہی بات سکے گا قاضی کے جاتے ہی سکندر سلطان راجہ بہت برے طریقے سے پھنسا ہے توہین عدالت کی کاروائی کے حوالے سے اب تک کی سب سے بڑی پیشرفت ہوئی ہے حکومت کے لیے آج سپریم کورٹ سے ایک اور بری خبر آئی ہے تفصیلات سے میں آپ کو اگاہ کرتا ہوں دیکھیں اس سے پہلے والے وی لاغ میں میں یہ گزارش کر چکا ہوں کہ سپریم کورٹ کا کل یا یا افریدی کے سربراہ میں سربراہی میں جو فل کورٹ اجلاس ہوا اس میں صرف منصور علی شاہ کو سپریم کورٹ کا کنٹرول ہی نہیں دیا گیا ڈھائی گھنٹے جاری رہنے والے اجلاس میں اور بھی بہت سے بڑے فیصلے ہوئے اس اجلاس کے اندرونی کہانی بڑی تیل کا خیز ہے سپریم کورٹ کے زیادہ تر ججز کو سب سے زیادہ تشویش آئینی ترمیم پر نہیں بلکہ مخصوص نشستوں کا فیصلہ جس کیس پر ابھی تک عمل درامد نہیں ہوا سپریم کورٹ کے ججز کو تشویش یہ ہے کہ کیوں آج تک سپریم کورٹ کے فیصلے پر الیکشن کمیشن اور حکومت نے عمل نہیں کیا بارہ جولائی کو سپریم کورٹ کے آٹھ ججز وہ آٹھ ججز اس ٹائم بھی سپریم کورٹ میں موجود ہیں ان آٹھ ججز میں منصور علی شاہ منیب اختر اور سب سے دلچسپ بات یہ ہے کہ موجودہ چیف جسس یا یا افریدی بھی شامل ہیں ان ججز نے پی ٹی آئی کو مخصوص نشستیں دینے کا فیصلہ سنایا تھا بارہ جولائی کے بعد سے لے کر آج انتیس اکتوبر تقریباً تین سے چار مہینے گزر چکے لیکن سپریم کورٹ کے فیصلے پر عمل درامت نہیں ہوا ہم لوگ بار بار یہ بات کرتے تھے کہ سپریم کورٹ کے فیصلے پر عمل درامت نہ کرنے کی پہلی تلوار جو گرے گی وہ سلطان راجہ پر ہوگی جو شاہ سے زیادہ شاہ کے وفادار ہیں قاضی جب تک سپریم کورٹ میں تھے الیکشن کمیشن کو سپریم کورٹ سے پیار ملتا رہا ہم نے مختلف مواقع پر دیکھا کہ قاضی بھری عدالت میں خود الیکشن کمیشن اور پاکستان کا کیس لڑتے تھے یعنی مقصوص نشیستوں والا کیس ہو پھر سپریم کورٹ میں تریسٹھ ایک کی نظر ثانی والا کیس ہو الیکشن ٹریبیونل کی تائناتی والا کیس ہو یعنی جہاں پر الیکشن کمیشن کے وہ کلاب پھنستے وہ قاضی کی طرف دیکھتے اور قاضی صاحب ان کو ریسکیو کرتے اب کچھ صحافی دوست یہ کہتے ہیں کہ الیکشن کمیشن کو سپریم کورٹ سے وہ والا پیار اب نہیں ملنا جو قاضی کے دور میں مل رہا تھا اور یعیہ آفریدی کی زیر صدارت ہونے والا پہلا فل کورٹ اجلاس جو ہے اس میں سکندر سلطان راجہ کے حوالے سے بہت بڑا فیصلہ ہو چکا ہے پہلی خبر تو یہ ہے کہ جیسے ہی سپریم کورٹ میں کمان کی تبدیلی ہوئی یعیہ آفریدی نے عدالتی محاذ پر اپنا پہلا دن شروع کیا فوری طور پر سکندر سلطان راجہ سلمان اکرم راجہ الیکشن کمیشن کے خلاف توہین عدالت کی درخواست لے کر سپریم کورٹ گئے یعنی وہ توہین عدالت کی درخواست جو پہلے بھی جمع ہو سکتی تھی لیکن کیونکہ قاضی صاحب وہاں موجود تھے انہوں نے درخواست دبانی تھی نبتا دینی تھی اس وجہ سے پی ٹی آئی نے الیکشن کمیشن کے خلاف توہین عدالت کی درخواست پہلے جمع نہیں کروائی بڑی زبردست ٹائمنگ تھی کل یہ درخواست جب جمع کروائی گئی اور اطلاعات ہیں کہ جیسے یہ درخواست سپریم کورٹ میں جمع ہوئی اس درخواست کے ساتھ اور بھی دو تین امپورٹنڈ درخواستیں کل سپریم کورٹ میں جمع ہوئی مثلا سپریم کورٹ بار اسوسییشن کے سابق صدر آب زبیری نے کل چھبیسویں آئینی ترمیم کے خلاف سپریم کورٹ میں درخواست جمع کروائی تو جو یہ دو تین امپورٹنڈ درخواستیں ہیں سپریم کورٹ کے فل کورٹ اجلاس کے اندر ان درخواستوں پر بھی بات چیت کی گئی یا یا فریدی تمام تر ججیز سے کل جب یہ پوچھ رہے تھے کہ تمام تر ججیز کے کیا کنسرن ہیں کس طرح سے سپریم کورٹ اور عوام کے درمیان جو ایک آدم اعتماد ہے اس کو بہتر کیا جا سکتا ہے کس طرح سے تمام تر ججیز متحد ہو کر آہ پوری قوم کو ایک پیغام دے سکتے ہیں کہ ہم قوم کے ساتھ ہیں ہم عوامی فلا کے ساتھ ہیں تو سپریم کورٹ کے ججیز نے سب سے پہلا مشورہ یا یوں کہہ یہ کنسرن شو کیا کہ جب تک سپریم کورٹ اپنے فیصلے پر عمل درامت نہیں کروا سکے گا جب تک سپریم کورٹ کے اپنے فیصلے پر عمل نہیں ہوگا عوام کو کیسے ریلیف دے گا عوام کے مسائل کیسے حل کرے گا عوام کا اعتماد کیسے حاصل کرے گا دلچسپ بات یہ ہے کہ کل جس ٹائم سکندر سلطان راجہ کے خلاف توہین ادارت کی درخواست سپریم کورٹ میں آئی اسی ٹائم فل کورٹ اجلاس میں جب آرٹیکل چھے کی کاروائی کے حوالے سے کچھ ججز یای آفریدی کو یہ تجویز دے رہے تھے تو اسی ٹائم یای آفریدی نے منصور علی شاہ کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ شاہ جی آپ کا اس پر کیا خیال ہے میں آپ کو مختلف ویڈیوز میں بتا چکا ہوں کہ یای آفریدی اور منصور علی شاہ پرانے دوست ہیں ظاہر ہے سینئر بھی ہیں منصور علی شاہ تو کہیں نہ کہیں ایک فرینکنس کا لیول ہے کیونکہ دوہزار آٹھ سے لے کر دوہزار چوبیس تک وہ دونوں اکٹھے رہے ہیں پھر اکٹھی لاو فرم بھی شروع کی ہے تو سب سے پہلے یای آفریدی نے منصور علی شاہ کو پوچھا کہ شاہ جی آپ کا اس پر کیا خیال ہے اور منصور علی شاہ پہلے ہی اپنا مائنڈ کلیر کر چکے ہیں مختلف مواقع پر وہ یہ کہہ چکے ہیں کہ سپریم کورٹ کے فیصلے پر ہر صورت عمل درامت ہونا ہے سپریم کورٹ کے فیصلے پر عمل درامت کے علاوہ کوئی چارہ نہیں کوئی اس ٹائم سپریم کورٹ میں دو ایسے ججز ہیں جنہوں نے ریاست کو باقیدہ یہ کہا کہ آپ سپریم کورٹ کے فیصلے پر عمل درامت نہ کریں جسز امین الدین خان اور جسز نعیم اختر افغان کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ امین الدین خان نے جو ریاست کو یا حکومت کو یہ کہا تھا اب وہی ان کا ایک خاتھی اختلافی نوٹ اس آئینی بینچ کے سربراہ بننے کے رستے میں بہت بڑی رکاوٹ بن گیا ہے یعنی ایک ایسا متنازع جج کیسے آئینی بینچ کو ہیڈ کر سکتا ہے جو حکومت کو کہہ رہا تھا کہ آپ سپریم کورٹ کے فیصلے پر عمل درامت نہ کریں تو منصور علی شاہ نے یعیہ افریدی کو کہا کہ سپریم کورٹ کو ہر صورت اپنے فیصلوں پر عمل درامت کرانا ہے ہر صورت وہ تمام تر ادارے جن کی ذمہ داری تھی کہ سپریم کورٹ کے فیصلے پر عمل درامت کروائیں ان کے خلاف ایکشن لینا چاہیے اور اس کا مطلب یہ ہے کہ الیکشن کمیشنر سکندہ سلطان راجہ کے خلاف توہین عدالت کی کاروائی جو کہ اب بنتی ہے اب کوئی ایسا ابحام نہیں ہے کہ دوبارہ سماتے ہوں گی کوئی دوبارہ تحقیقات ہوں گی سپریم کورٹ نے بارہ جولائی کو مخصوص نشیستوں کا مختصر فیصلہ سنایا پھر ستمبر کے دوسرے ہفتے میں اس کیس کا تفصیلی فیصلہ آیا اس کے بعد دو دفعہ سپریم کورٹ کے آٹھ ججز وضاحت جاری کر چکے ہیں دو دفعہ یہ کہہ چکے ہیں کہ الیکشن کمیشن کو ہر صورت سپریم کورٹ کے فیصلے پر عمل درامت کرنا چاہیے اب صرف باقی یہ ہے کہ یعیہ افریدی اس درخواست کو ٹیک اپ کریں جو سلمان اکرم راجہ نے کل سپریم کورٹ میں جمع کرائی سپریم کورٹ کے زیادہ تر ججز بھی اس حق میں ہیں کہ پی ٹی آئی کی توہین عدالت کی درخواست کو ٹیک اپ کرنا چاہیے کیونکہ مخصوص نشیستوں والے کیس کا اصل معاملہ تو پی ٹی آئی کے ساتھ یہ ہے جو آٹھ ججز نے فیصلہ دیا اس میں بھی یہی تھا کہ پی ٹی آئی کو بطور سیاسی جماعت پارلمٹ میں قبول کیا جانا چاہیے اور یہ تمام تر مخصوص نشیستیں ریزرڈ سیٹس جو حکمران اتحاد کو مل رہی ہیں یہ پی ٹی آئی کو ملنی چاہیے تو پی ٹی آئی نے بروقت توہین عدالت کی درخواست سپریم کورٹ میں جمع کر دی جس پر ججز نے یعیہ افریدی کو یہ مشورہ دیا کہ آپ فوراں سکندر سلطان راجہ کے خلاف توہین عدالت کی کاروائی شروع کریں اور اس کا سیدھا سیدھا مطلب ہے آرٹیکل سکس یعنی سپریم کورٹ کا حکم ایک آئینی عددار الیکشن کمیشن اور پاکستان بھی ایک آئینی عددارہ ہے اور چیف الیکشن کمیشنر ایک آئینی عددہ ہوتا ہے تو وہ پابند تھے سپریم کورٹ کا حکم ماننے کے لیکن وہ اس ٹائم اس ٹائم کازی کی محبت اس نظام کی محبت یا کمیٹمنٹ میں یہ سب کرتے رہے کیونکہ اس ٹائم تو یوں لگ رہا تھا کہ کازی اگلے تین سال تک چیف جسس رہیں گے سکندر سلطان راجہ کی نوکری بھی برقرار رہے گی جب تک کازی صاحب سپریم کورٹ میں رہیں گے سکندر سلطان راجہ کو کوئی کچھ نہیں کہے گا اب جب ٹیبل ٹرن ہو گئے سپریم کورٹ میں شہباز حکومت کو بترین شکست ہوئی اس کے علاوہ بھی پلان یہ تھا کہ چلو اگر کازی چلا بھی گیا تو ہماری اپنی مرضی کا چیف جسس آئے گا ہم امین الدین خان کو چیف جسس بنائیں گے وہ سکندر سلطان راجہ کو پروٹیکٹ کرے کرتا جائے گا لیکن قدرت نے تمام ٹیبلز ایک ہفتے میں ٹرن کر دیے جائیہ افریدی نے آتے ساتھ جو فل کورٹ اجلاس بھلایا اس میں منصور علی شاہ کو انتظامی کنٹرول سپریم کورٹ کا دے دیا ساتھی ساتھ سپریم کورٹ کے ججز جہاں پر چھبیسویں آئینی ترمیم کے حوالے سے بہت سے گفتگو کر رہے تھے وہاں پر سپریم کورٹ کے موسٹلی ججز جو میری اطلاع ہے ان کے مطابق اطر من اللہ آئیشہ ملک جسس شاہد وحید اور جسس شہزاد ملک ان چار ججز نے بقیدہ دس دس منٹ اس معاملے پر گفتگو کی اور یہی افریدی کو کہا کہ اگر آپ اداروں کو حکومت کو اپنا متحد ہونے کا پیغام دینا چاہتے ہیں کیونکہ آپ کو یاد ہے میں پچھلے دو دنوں سے مسلسل یہ بات کر رہا ہوں کہ یہی افریدی کو بہت سے چیلنجز ہیں ان کو خود بھی اس بات کا اندازہ ہے کہ سپریم کورٹ اس ٹائم تقسیم ہے لیکن جو سب سے بڑا چیلنج ہے وہ اپنے ہاؤس کو ان آرڈر کرنا ہے یعنی جب تک آپ اپنے ججز متحد نہیں ہوں گے کٹھے نہیں ہوں گے وہ کس طریقے سے پارلیمان کے خلاف کوئی فیصلہ دے سکتے ہیں کس طرح دیگر اداروں کے خلاف فیصلہ دے سکتے ہیں جس دن یعی افریدی کی تقریب حلف برداری تھی ایوان صدر میں وہاں موجود صحافی کہتے ہیں کہ ججز کے جتنی بھی آف دا ریکارڈ گفتگو ہوئی چائے کے کپ پر تمام ججز کیونکہ موجود تھے اور موقع تھا کہ ججز کھل کر گفتگو کر رہے تھے کوئی کیمرہ بھی علاو نہیں تھا تو ججز نے کھل کر اس معاملے پر گفتگو کی کے دو ایسے معاملات ہیں جن پر دوسرا مخصوص نشستوں والے کیس کا فیصلہ اب مخصوص نشستوں والے کیس کا فیصلہ الیکشن کمیشن نے سنانا ہے لیکن الیکشن کمیشن صرف اس لیے انتظار کر رہا ہے کہ یعی افریدی کا موڑ پتا چل جائے اب موڑ تو پہلے تین دنوں میں پتا چل چکا ہے ہفتے والا دن یعی افریدی نے حلف اٹھایا آج منگل کا دن ہے تین دن جو ہیں پہلے دو دن تو انتظامی سائٹ کے فیصلے کیے جو پریکٹس اینڈ پروسیجر کمیٹی تھی پھر منصور علی شاہ منیب اختر کی واپسی ہوئی کل سپریم کورٹ میں ان کا پہلا دن تھا اور پہلے دن تین دن کو دیکھ کر یہ اندازہ ہوتا ہے کہ وہ سکندر سلطان راجہ کو سپیر نہیں کرنے جا رہے کم از کم اس حوالے سے سکندر سلطان راجہ کے خلاف کاروائی ہونے جا رہی ہے کیونکہ وہ ایک تاثر دینا چاہتے ہیں کہ اب سپریم کورٹ کے تمام تر ججز متحد ہیں آپ کو یاد ہوگا جب پی ٹی اے کے حق میں یہ فیصلہ آیا تھا تو منصور علی شاہ ان دنوں نیو یورک بار اسوسییشن سے خطاب کرنے کے لیے آئے تھے اور انہوں نے وہاں کہا تھا کہ سپریم کورٹ کے اپنے فیصلوں پر عمل درامت کی ضرورت نہیں پڑتی ان کے فیصلوں پر ہر صورت عمل ہوتا ہے تو منصور علی شاہ نے کل فل کورٹ میں یہ کہا کہ ہمیں ضرورت نہیں ہے ہمیں یہ انشور کرنا ہے کہ ہمارے فیصلے پر عمل درامت ہو اور اب یہ لگ رہا ہے کہ وہ پہلی تلوار جو سکندر سلطان راجہ پر چلنی تھی اس تلوار کے چلنے کا وقت آ چکا ہے تو دیکھتے ہیں جسیس یعی آفریدی اس حوالے سے کون سا بڑا فیصلہ سناتے ہیں تو ناظرین اکرام آپ کی اس ویڈیو کے حوالے سے کیا رائے ہے آپ اپنی رائے کا اظہار کومنٹ سیکشن میں ضرور کیجئے گا